بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عزبت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عزبت نامہ ناظرین آج کے اس ویلاغ میں ہم گفتگو کریں گے جناب سید اقرار الحسن اور جناب پیر آف بلاورا شریف یعنی کے پیر شف شف سرکار کے حوالے سے یہ آپ یوٹیوب پہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس ویلاغ میں آپ کو کوئی نئی معلومات دے سکیں جو کچھ ہوا وہ سارا آپ نے دیکھا اور اقرار الحسن صاحب کے پروگرام کے بعد ہم نے بھی کراچی میں ایک ویلاغ کیا تھا اور اس ویلاغ میں دفاع ختم نبوت کونسل کے چیرمین جناب علامہ زیاؤلہ سیلوی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں میں سے جو بھی حق پر ہوا ہم اس کی تاج پوشی کریں گے اور یہ تاج پوشی کسی عام شخص کی طرف سے نہیں بلکہ ایک ختم نبوت کے کاز پہ کام کرنے والی تنظیم کے سربراہ کی طرف سے ہونی تھی جس میں ظاہر ہے کراچی کے چیدہ چیدہ اور بڑے بڑے اور چنیدہ اور معتبر شخصیات علماء اقرام اس میں شریک ہوتی یہ اپنے تہیں ایک بہت بڑا عزاز تھا بجائے اس کے کہ یہ تاج جیسے بھی ہوتا لیکن تاج ہوتا ہے اور اتنے بڑے علماء اقرام جب وہ تاج آپ کے سر پہ رکھ رہے ہوں تو یقینا یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے اور قسمت کی بات ہوتی وہ تو مارکہ کل سر ہوا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جارنا چاہ رہے ہیں کہ پیر حق خطیب اور شف شف سرکار چوہے ہیں یہ اپنے چادر سے پاؤں زیادہ پھیلانے کی وجہ سے اس طرح سے زلیل اور رسوا ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں گزشتہ دنوں میری کچھ صافی دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ ٹیم رکھے ہوئی تھی بقاعدہ سے ان کو بڑا معاوضہ دیتے ہیں یہ اور وہ ان کے کموریدین نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے آلائکار ہیں اور ان کو یہ بقاعدہ سے تنخواہ دیتے ہیں اور وہ ان کو سٹینڈ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے اس طرح سے کرنی ہے اور اس پہ آپ کو ملیں گے یہ نرے جائل ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم انہوں نے بقاعدہ کہیں سے حاصل نہیں کی ہے اور یہ ظاہر ہے صاحبزادے ہیں اور صاحبزادوں کی اکثریت کیسی ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے صاحبزادے بڑے اچھے صاحبزادے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے صاحبزادے کوئی اور صاحبزادے بن جاتے ہیں لیکن ان کا پیر صاحب کا یہ تھا کہ ان کے والد گرامی جو تھے وہ علاقے میں ایک برحال موتبر شخصیت تھے پیر مسنجف علی ان کا نام تھا اور وہ دم درود کیا کرتے تھے اور ان کے پاس بعض چیزوں کا ازن بھی تھا اور یہ جو ازن والی کہانی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے اس پہ ہم کسی دن بات کریں گے کہ کس طرح سے ازن اگر کسی کو کوئی مل جائے کسی کو کوئی اجازت مل جائے اور وہ دم کرے تو وہ برحال اس کا افاقہ ہوتا ہے اور اس سے شفاہ نصیب ہوتی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی رہلت کے بعد پیر صاحب کو اب ظاہر ہے یہ جوان تھے خوبصورت بھی تھے ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ گدی سنبھال لیں اور اس سلسلے کو آگے چلائیں ان کو برحال ایک دو چیزوں کا والد صاحب کی طرف سے کسبی طور پر یہ جو فیض ہے یہ ملا ہوا تھا یہ بھی دمدروت کرتے تھے اب جوان تھے ظاہر ہے اور جوانی کے شوق بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں اور پھر آپ گدی پہ بیٹھ جائیں تو وہ شوق بھی دوسری سمت پہ نکل جاتے ہیں لیکن ہوتے وہ بھی نرالے ہی ہیں بہت سری پاکستان کی گدیوں کے شوق آپ نے دیکھے ہیں ان کے لوگوں کے کہ پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا کوئی کاروبار سوائے اس کے نہیں کہ لوگوں کی جیبیں خالی کروائیں اور چندے اور نظرانے لیں اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تو پیر صاحب اس لط میں پڑ گئے اور آستہ آستہ سے انہوں نے یہ سٹنٹ کھلنے شروع کیے اور جو اپنا فیض تھا اس کو بھول گئے اور پھر جنرل فیض امید کے قریب بھی ہو گئے اور پھر اس کے بعد تو ان کو پر لگ گئے اور انہوں نے اڑنا شروع کر لیا اور انہوں نے بقاعدہ سے برانچیں بھی کھولنا شروع کر لی اور کلر سجدہ جیسے زرخیز علاقے میں انہوں نے اپنی ایک بقاعدہ سے بڑی برانچ کھول لی مریدوں نے مشورہ دیا اب پیر صاحب نے اس کے بعد جو سوٹ پہننا شروع کیے کچھ علماء نے ان کی تعریفیں بھی شروع کر دیں کہ جی بڑے اچھے سوٹ پہنتے ہیں جبکہ وہ بلکل خواتین بھی شاید شادی والے دن اس طرح کے سوٹ پہنے اس کے علاوہ شاید خواتین بھی عام شادیوں میں کسی اور کی شادی میں جب شرکت کریں تو اس طرح کے سوٹ نہیں پہنتی جیسا پیر صاحب پہنتے ہیں تو بلکل پیر صاحب جو ہے وہ مافوق الفطرت کام کرنے لگے پھر ان کو یہ ہوش نہیں رہا کہ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ سے حیاء جاتی رہے تو پھر آپ جیسے بھی مرضی کام کریں تو گویا ان سے بھی حیاء چلی گئی اور انہوں نے ایسے ایسے کپڑے اور ایسے ایسا لباس پہننا شروع کر دیا کہ علمان الفیض ایسا تو شاید آپ اور میں یا کوئی بھی شخص سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کے لباس زرک برک انہوں نے پہننے شروع کیا دیئے اور پھر مخلوط محفلیں سے جانا اور پھر نکل گئے لیکن اب صورتحال کیا ہوئی کہ اب اقرار الحسن صاحب جب ان کے پیچھے آئے اور اللہ تعالی نے ان کے کام میں برکت ڈالی اور ان کا کام پھیلا اور لوگوں نے ان کو سرہا علماء اکرام کی بڑی تعداد نے ان کو سرہا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اب پیر صاحب یہ تو ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ وہ پیر نہیں ہیں وہ عامل ہیں اور عالم بھی نہیں ہیں اور یہ جو ان کا ڈھونگ تھا ختم نبوت کے معاملے میں یہ بھی کم از کم ختم ہو گیا کہ ان کو ختم نبوت کے مفہوم کا ہی نہیں پتا اور ان کو قرآن کریم بھی نہیں آتا چلیں وہ سیکھ لیں گے اور حدیث تک سے وہ بلکل نابلد ہیں ان کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے لیکن مرینین کی آڑ میں یعنی کہ جوہلا کی آڑ میں جاہل لوگوں کے آڑ میں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ابھی میں تھوڑی در قبل ایک پوسٹ فیس بوک پہ پڑھا تھا جس میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عمر فاروق صاحب یہ اسلامباد کے سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان کی بیٹ جو ہے ان کا شعبہ جو ہے وہ مذہبی جماعتیں علماء مدارس اور شیوخ اس طرح کی ہے انہوں نے لکھا کہ میں نے تقریباً پندرہ سال قبل پیر حق خطیب کا انٹریو کیا تھا اور وہ عصاف کے کلر پیج پہ وہ انٹریو شائع ہوا تھا انہوں نے کہا جب میں انٹریو لینے کے لیے وہاں پہ پہ پہنچا تو پیر صاحب سج دھج کے آئے اور آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پیر صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا اپنے ایک مرید سے سیکٹری سے کہ آپ انٹریو دے دیں میں نے کہا جی میں نے تو آپ کا انٹریو کرنا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ انٹریو آپ کو لکھوا دیتے ہیں سارا پھر میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں گا تو مطلب یہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں سکول کی اصلی تعلیم سے بھی جائل ہیں دینی تعلیم سے تو بالکل جائل ہیں اور اصلی تعلیم میں بھی پیر صاحب بالکل جائل ہیں اور انہوں نے وہ ان کے سیکٹری نے لکھوایا لیکن وہ چلو چھپ گیا تو پیر صاحب بڑے خوش ہوئے اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میرا جانا آنا ہوا لیکن یہ ہے کہ پیر صاحب کی یہ حقیقت بالکل آیا ہے کہ پیر صاحب نرے جائل ہیں یہ ایک جنرلسٹ کی زبانی ہے کہ ان کو لکھنا پڑنا نہیں آتا اس کی وجہ سے انہوں نے وہ رکھا اور ان کے جو انٹریو چھپے ہیں وہ انٹریو بھی ظاہر ہے ان کے سیکٹریز نے دی ہیں جیسے کہ کل آپ کو نظر آ رہا ہے گزشتہ روز کی جب اقرار علیہ السلام صاحب وہاں پہ گئے اور ان کے وہ جاہل مرید اور اس کے علاوہ کچھ لوگ وہاں پہ ایسے تھے جو بقیدہ پڑے لکھے تھے اور جو پیڈ تھے وہاں پہ اور وہی ان کو لے کر کے ڈوب رہے ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ اب یہ بات تشت اسبام ہو چکی ہے کہ پیر صاحب نرے جائل ہیں اور ان کے پاس جانے والے لوگ بھی بالکل جائل ہیں کیا یہ خوب ہوتا کہ پیر صاحب اپنے کپڑوں میں رہتے اور اس سے باہر نہ نکلتے لیکن یہ اب باہر نکلے ہیں تو اب سر بازار ننگے ہو کے رہ گئے ہیں اور یہ تو انہوں نے اپنے ساتھ خود کیا ہے لیکن اب عوام پہ اور علماء کرام پہ باری ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے جالی پیروں کے بارے میں اور جالی شبد آبازوں کے بارے میں لوگوں کو اگاہ کریں تاکہ سیع العقیدہ راسخ العقیدہ جو درگائیں ہیں ان کی تقدس جو ہے وہ اس طرح کے لوگ پمال نہ کر سکیں ورنہ بہی دنی ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے استانے بنا لیتے ہیں اور پھر وہاں سے اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے جالت پھوٹتی ہے علم کے خزانے وہاں ڈوب جاتے ہیں یہ ساری صورتحال ہے قرارل حسن صاحب کراچی آتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ زیاء اللہ سیالوی صاحب کی بات کے مطابق ضرور تاج پوشی کی جائے گی اور علمائے گھرام کا ایک بڑا مجمع ہوگا اور اس میں یقیناً ایک دفعہ پھر پیٹ شف شف سرکار رسواں ہوں گے کیا اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے مذبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد